اسلام علیکم میری یوٹیوب ویورز کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو یہاں پہ میں آگئی تھی صبح کے ناشتے کے بعد کچن میں اور پھر میں نے کچن کو کلین کیا تھا اور کچن کلین کرنے کے بعد میں اب دوپہر کے کھانے کی پریپیرشن کروں گی اور یہاں پہ میں نے رکھ دیا تھا آٹا گون کے جب کھانا بنا لوں گی اس کے بعد پھر میں روٹیاں بناوں گی اور یہاں پہ میں نے لی تھی ڈو ٹیبل سپون خشخاش جس کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر کے مٹی نکال کے اور میں نے اس کو بھگو دیا تھا اور یہاں پہ لی تھی میں نے ون کیجی کی قریب چکن جس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس کو خوش کر لیا تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ون کیجی کا سالن چکن پسندو کا اور اس کی ریسپی میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس میں جو چیزیں ڈلیں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک پاؤ دہی لیا تھا جس کو میں نے پھینٹ لیا تھا اچھی طریقے سے اور ون پیالی کے قریب میں نے تلیبی پیاز لی تھی جو کہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے اویل ہو جائے گی اس کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے کرش کر لیا تھا ٹو ٹیبل سپون ادھرک لی تھی اور ٹو ٹیبل سپون خشکاش اور ٹو ٹیبل سپون چنے کا میں نے پاوڈر بنا لیا تھا اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ حسب ضرورت نمک اور ون ٹیبل سپون میں نے پیسیوی لال مرچ لے لی تھی اور مرچوں کا حساب آپ اپنے اندازے سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ کسی کی گھر میں کم مرچ کھائی جاتی ہے کسی کی گھر میں زیادہ کھائی جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے قریب بھر کے میں نے پیسیوی لال مرچ لے لی تھی اور اب میں نے چکن کو تشلے میں کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ میں اس کو میرینیٹ کروں گی تمام جو میرے مسالے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی پہلے میں نے ڈالی اس میں پیسیوی لال مرچ اور پیسیوی لال مرچ کے بعد میں نے ڈالا یہاں پہ پسا ہوا گرم مسالہ اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا حسب ضرورت نمک نمک کی بھی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈالا چنے کا پاودر جس کو میں نے اچھی طریقے سے فائن پاودر بنا لیا تھا اور یہاں پہ میں ڈالوں گی خشکا جو کہ میں نے پیس لی تھی بٹے سے اور اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں پساوہ لیسن ادرک جو کہ میں نے اس کو بھی پیس لیا تھا اور یہاں پہ جو میں نے پیاز رکھی بھی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب اس کو اچھی طریقے سے دہی میں تمام چیزوں کو ڈال کے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور سب مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے دہی میں میرینیٹ ہو جائے اب اس کو میں نے میرینیٹ کر لیا ہے اچھی طریقے سے اب میں اس میں اس کو اچھی طریقے سے چلا کے اور اب میں اس کو چکن میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اس کو اچھی طریقے سے چکن میں مکس کرنا ہے تاکہ آپ کی جو چکن کا جو فلیور ہے وہ اور انہینس ہو جائے تو اس میں میں اچھی طریقے سے سارے جو میں نے مسالہ میرینیٹ کیا ہوا تھا وہ سب میں اس میں اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی یہ ریسپی بہت ہی مزیگی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اس کو اچھی طریقے سے اب میں مکس کر دوں گی یہ میں نے مکس کر دی ہے اچھی طریقے سے چکن میں اب میں اس کو چکن میں اچھی طریقے سے مکس کر کے جو ہے وہ چکن کو علیدہ کر لوں گی اور جو میرا پاس بچا وہاں مسالہ تھا اس کو میں ضائع نہیں کروں گی بلکہ اس کو میں اب آئل ڈال کے بھگونے میں آئل ڈال کے بھگونے میں آئل ڈال کے بھگونے میں اس کو مسالے کو ڈال دوں گی اور جب مسالہ میں ڈال دوں گی آئل کے اندر تو پھر اس کو میں بھوننے کے لیے ہلکی آج پہ رکھ دوں گی مسالہ پہلے ڈالنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے تو یہ ہے کہ چکن ہماری جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جلدی گل جاتی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی پکانے کی نا تو اس وجہ سے میں نے چکن کو علیدہ کر لیا تھا سارے مسالے مرینیٹ کر کے اب میں اس میں جو ہے وہ مسالہ جو میرا بچا ہوا تھا وہ پہلے پہلے ڈال کے میں نے اس میں بھون دیا تھا اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ اس لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کا جو کچھا پن ہوگا مسالوں کا وہ ختم ہو جائے گا اور ہماری جو گریوی ہے وہ بہت اچھی بن کے تیار ہوگی تو اب آپ دیکھ رہوں گے اس میں جو آئل آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھوننے کی طرف آ گیا ہے ہمارا سالن تو اب یہ اس کو میں تھوڑی سی دیر کے لئے اور مزید رکھوں گی تاکہ یہ مسالہ اور اچھی طریقے سے بھون جائے اور پھر جو اب یہ بھون جائے گا تو پھر میں اپنے نیکس سٹیپ پر آؤں گی تو جی یہاں پہ میں نے چکن ڈال دی تھی اس کے اندر اور چکن ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اب میں ساتھ ساتھ اس میں چمچہ چلاتی بھی جاؤں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ نیچے لگے نہیں اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے چلا کے دوبارہ سے اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ اس کو رکھ دوں گی تاکہ ہماری جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اب میں نے دوسری طرف جو ہے یہاں پہ میں نے کوئلہ دھیکانے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ اینڈ میں اس سالن کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں اینڈ میں کوئلے کی بھاپ ڈلتی ہے تو یہاں پہ میں نے کوئلے کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ میرا سالن بلکل پک کے ریڈی ہو گیا تھا آپ دیکھ رہوں گے اس پہ روگان اوپر آ گیا ہے اور یہ میرا جو چکن پسندوں کا سالن وہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا اب میں اس میں رکھوں گی کوئلہ اور اب میں اس میں ایک سٹیل کی کٹوری رکھ دوں گی جس کے اوپر میں کوئلہ رکھوں گی اور اس میں اوائل ڈال کے اس کو سموک دے دوں گی کوئلے کی تو جیے میں نے سموک دے دی ہے کوئلے کی اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی فلیم میں نے بند کر دیا ہے اور یہ رہی میری مزیدار سی ریسیپی آج کی جو کہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی روٹیاں تو جی اس ویڈیو پہ اقترام کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا اللہ حافظ موسیقی